سر پردیش سرکار میں منتری جائویر سنگھ جی ہمارے ساتھ باتچیت کے لیے موجود ہیں کئی مددے ہیں ان پر چرچہ کریں گے ان سے بات کریں گے سر شیوپال جی کو بدائیوں سے ٹکٹ دیا گیا اور اس کے بعد اب ان کے بیٹے آدھتے آدھو وہاں سے چناؤ لڑنیں گے ایسا جو ہے وہ فائنل ہو گیا ہے بس گھوشڑا باقی ہے آپچاری گھوشڑا ہونا تو یہ کیا وجہ ہے اس طرح سے بار بار ٹکٹ کیوں بدلے جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے کیا لوجک مانتے ہیں لوگ تندر میں جنبابنایاں جو ابھا لیتی ہیں تو بپچھ امیسا اسی طرح کے اوباپو کی ستھی میں پھش جاتا اور اپنے نیڑے در نیڑے کر کے اپنے گلتی در گلتیاں کرتا ہے پتوں کی طرح پرتیادی پھینٹے جا رہے ہیں ایک ایک لوگ سوہ میں تین تین پرتیادیوں کا بڑھلا جانا اور لگاتار بیبین لوگ سوہ چھتروں میں لگاتار پرتیادیوں کا رو جانا چینج ہونا یہ کہیں کہ صاف ہے کہ یہ لوگ بسم پرشتیوں سے گزر رہے ہیں انشتہ کے دور سے گزر رہے ہیں بہبیت ہیں اور اپنے کو اسرچت محسود کر رہے ہیں کیونکہ جنتا ایک طرفہ آدھڑی موڈی جی اور یوگی جی کی نیتیوں ریتیوں کارکموں کو لے کر کے کمل کھلانے کا من منا چکی ہے اسی کا پڑھا میں کہ بپچ پورا اس بھائے عربہ پو کی اسٹی میں پھتا ہوا ہے آپ لوگوں پہ بھی آروپ لگتے ہیں کہیں نہ کہیں بھارتی جنتا پارٹی کے اوپر کی چناؤ ہار رہے ہیں آپ لوگ اس لیے جو ہے وہ تمام چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے اور اسی کی اسی جیتے ہیں سیٹے ہم لوگ جیت رہے ہیں ایسی باتیں بھی نکل کر آتی ہیں بھی پکش کی طرف سے مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں کہ جس طریقے سے گرامیڈ علاقے سے لے کے سہری چھتر تک جنتا کا اگار بسواث آسیرواد موڑی جی کی کارکموں کو لے کر کے یوگی جی کی لوینڈ آٹر کی اسٹی کو لے کر کے بدلتے ہوئے اتبریس کو لے کر کے بدلتے ہوئے دیس کی اسٹیوں کو لے کر کے ایک لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دے ہمارے مت کا پریوک اگر ہم نے برطمان سرکار کے خلاف اگر کیا تو دیس انشتتہ کی دور میں چلا جائے گا نہ ان بھی پچے کے پاس کوئی کارکم ہے نہ ریت ہے نہ نیت ہے اور نہ ان کا کوئی نیتہ ہے نہ کوئی لیڈرسپ ہے نہ کوئی ایک روڑ میں پہ تو اس لیے دیس کو انشتتہ کے دور میں جھوکنے کا کام دیس کی جنتہ کرنے نہیں جا رہی ہے اسی کا پڑا میں لگتا ہے لوگوں کو کہ ایک مجبوط نیتہ مجبوط لیڈرسپ ہمیں ملی ہے اس کو تیسری بار پھرچنٹ بہومت سے موقع دینا چاہیے دونوں نیتہ جلد ہی ایک منچ پہ نظر آئیں گے راحل گاندھی اور اکھلیش شادو پشتیمی اتر پردیش سے اس کی شروعات ہونے جا رہی ہے کل کانگریس پارٹی کے کچھ نیتہ اکھلیش شادو سے ملے تھے تو کتنا اثر ڈالنے والے ہیں یہ پریوک ہو چکا ہے اور پوری طرح پھیل ثابت ہو چکا ہے پنے اسی کی پردہ بٹی ہے کیا اثر پڑے گا سارے لوگ جان رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کوئی پرباہ پڑنے والا نہیں ہے کوئی نیڑے بدلنے والا نہیں ہے جنتہ من بنا چکی ہے اور اسی طرح کے جاتا میں بتا رہا ہوں کمل کھلانے کا نیڑے جنتہ لے لیا ہے اور وہی پڑا مانے والے ہیں مینپوری میں آپ کی کرم بھومی ہے وہاں سے آپ ویدھائک ہیں یہ بانا جا رہا ہے کہ سوامی پرساد کی موریا سنگمترا موریا کو وہاں ڈمپل یادہو کے سامنے چناؤ لڑایا جا سکتا ہے اس طرح کی بھی چرچائیں تیز ہو گئی ہیں سنگمترا اگر چناؤ لڑتی ہیں تو کتنا ووٹ پہ اثر پڑے گا کیونکہ ان تو پچھلی بار تین لاکھ ووٹوں سے جیتی تھی لگ بگ دیکھیں یہ اپچناؤ کی پریشتتیاں ایشتتیاں بالکلہ الگ تھیں آدھڑی مولانسونی آدھڑ جی کا انتقال ہوا راکھ بھی ٹھنڈی نہیں ہو پائی تھی تب تو اپچناؤ ہو گیا تھا تمام ہمارے پارٹی کے نیتا اور تمام لوگوں نے سردھانجلی دینے کا کام کیا اسی میں ایک سردھانجلی مینپوری کے لوگوں نے آدھڑی نیتا جی کو دینے کا کام کر دیا تھا یہ چناؤ گھڑ دوست کے آدھار پہ چناؤ ہوگا اور جیسا کہ ہم لوگوں کا اس میں ٹارگٹ ہے اور نارا بھی ہے کہ اتھا برد میں اسی کی اسی سیٹیں ہم جیتیں گے تو اس میں مینپوری بھی اسی میں سامل ہوتی ہے چاہے جو مینپوری پر لڑے گا کمل لڑے گا کمل کھلے گا بہوا لے رائے گا آپ کے ڈپٹی سی ایم کی اوپر کل ایک ویڈیو آیا افضال انساری کا انہوں نے کہا کہ ڈپٹی سی ایم کیشو پرساد موریا خود گنڈے ہیں ان کے اوپر حتیہ سمیت کئی مقدمے ہیں ایک چھتیس مقدمے ایک کیس مقدمے کچھ انہوں نے بتائے تو یہ جو بیان بازیاں ہو رہی ہیں کیونکہ اکھلے شیادوں کے جانے کے بعد ہی یہ بیان آیا ہے یہاں پہ افضال انساری کا ان کے گھر جب گئے تھے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ بھیکتگت روپ سے حملے رائے نیتے میں نہیں ہونے چاہیے جس کے بھی اوپر ہوں نیتیوں کے اوپر کارگموں کے اوپر نندہ انہوں کی نندہ کریں کٹاک کریں تو اچھی بات ہے لیکن بھیکتگت چلیت تنہن کے پریاس کسی پچھ سے ہوں وہ اوچت نہیں ہے آدھری کیس اپنا موریاد یہ ہمارے ڈپٹی سی ایم ہیں ایک لوگ پری نیتا ہے انہوں کا اپنا جنادھار ہے انہوں کی بات کا لوگ بسوات کرتے ہیں تو اس طرح کے حملے مجھے نہیں رہتا ہے کہ اوچت ہیں کہیں بھی پچھ سے بھی پچھ سے کسی بھی پچھ سے اس طرح کے حملے چراؤں میں بھیکت کے چلیت تنہن کے حملے اوچت نہیں ہیں شکریہ جیویر سنگی کو آپ نے سنا بہت ساری باتیں انہوں نے کہی اور کہا کہ راجنیت میں بھیکتگت حملے نہیں ہونے چاہیے کیمرامین مہدی حسن کے ساتھ سیماب نقوی بھارہ سبحچار لکھنو